سے اڑت کی دال اور دہی گلتی سے بھی ساتھ میں نہ خائیں اڑت کی دال دوی دل میں سب سے خطرناک ہے اڑت کی دال اڑت کی دال کے بارے میں جتنی بھی ریسرچز بھارت میں ہوئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دالوں کی راجہ ہے اس لیے یہ اکیلا ہی کھائیں اس کے ساتھ دہی نہیں کھا سکتے اڑت کی دال کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں اڑت کی دال بھرپور کھائیں منع نہیں ہے لیکن اکیلی کھائیں اور باقی جو ڈالیں ہیں ارہر کی ڈال ہیں مون کی ڈال ہیں لیکن کوئی مجبوری میں کھانا ہے تو اپائے میں نے بتایا تھا کہ دہی گرم کھر کے کھائیں میں نے دہی میں بھگھار لگا کے کھائیں تاکہ تاثیر گرم ہو جائے اس کی یا مٹھا گرم کر کے کھائیں تاثیر اس کی گرم ہو جائے لیکن میری آپ کو ونم روینتی ہے اڑت کی ڈال کے ساتھ تو بلکل نہ دہی کھائیں نہ مٹھا کھائیں بھگھارہ ہوا بھی نہیں کھائیں باگوٹ جی کہتے ہیں کہ چلے گا ہی نہیں میں نے ایک دن کہا کہ چلو کھا کے دیکھتے ہیں باگوٹ جی نے کہا نہ کھائیں کھا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے شریر کو تو میں نے کھانے سے پہلے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور اڑت کی ڈال کھانے کے بعد دہی کھایا اور پھر بلڈ پریشر چیک کیا تو میرا بلڈ پریشر 22 سے 25% بڑا ہوا تھا پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ روز روز اگر میں یہ کھانے لگوں اڑت کی دال اور دہی اڑت کی دال تو ہنڈرڈ پرسنٹ چھ آٹھ مہینے میں ہرٹ اٹیک آئی جائے گا اس کا مطلب ماتاؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے دہی بڑا کبھی بھی نہیں کیونکہ دہی بڑا میں اڑت کی دال کا بڑا اگر ہے تو دہی بلکل نہیں اگر آپ کو دہی بڑا کھانا ہی ہے تو مون کی دال کا مون کی دال کا بڑا ہے دہی بگھار کر یا مٹھا بگھار کر آپ لے سکتے ہیں اڑت کی دال کا بڑا سیدھے چٹنی سے کھا سکتے ہیں دہی سے نہیں اور اگر شادی بیعہ ہے آپ کے گھر میں تو مینو بناتے سمیں دھیان رکھیں کہ مہمانوں کو اڑت کی دال کا بڑا اور دہی نہ پروسیں اور اتیتھی دیوتا ہے اس کو جہر نہ کھلائیں تو ایسی ایک سوچی ہے تو باگ بٹی جی کہتے ہیں دو ویرودی چیزیں ساتھ میں نہ کھائیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوٹر دھارن کر لیا تو جندگی پر آپ نسنگ کوچ بینا کسی روک کے جیون بٹا سکتے ہیں ابھی تیسرے سوٹر پہ چلتا ہے